میرے پاس CPAC ETF ہے اس میں جو کمپنیز ہیں وہ لوگ جو ڈیویڈن دیتے ہیں یا بائی بیک کرتے ہیں اس کا کیا بینیفٹ میرے کو ملتا ہے جب بھی کوئی جو ڈیویڈن ملتے ہیں وہ تو ڈیویڈن ملتے ہیں وہ تو ایویڈن کے دام میں ریفلیکٹ ہوتا ہے لیکن ایویڈن کو بیچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بازار میں بیچتے ہیں اور ETF اپنے این ایوی پہ این ایوی کے آدھار پہ بازار کے ڈیمانڈ سپلائی کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے بکتا ہے تو جروری نہیں ہے کہ باریکی سے اگر کسی کمپنی کا جو ڈیویڈن ملتے ہیں CPAC ETF دس کمپنیوں کا ایک انڈیکس ہے جس پہ آدھاریت ہے دس پبلک فیکٹر کمپنیز کے ایٹی ایس جس پہ آدھاریت ہے اس میں جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو اس فنڈ کے این ایوی میں جو این ایوی ڈیویڈن ہے اور جو بائی بیک ہے اگر اس بائی بیک میں کیونکہ وہ پروپورشنیٹ بائی بیک آوییلیبل ہوتا ہے آریک کو تو اس میں اگر وہ بھاگیدار بنتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی دام بڑھتا ہے یا وہ پیسہ ریلائید ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے انڈیکس کا کمپوزیشن بھی بدلتا ہے تو اس کا سیدھا اثر نہیں پڑھتا ہے فنڈ کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اہن ایوی میں اثر پڑتا ہے اور اس کا اثر بازار کے دام پہ پڑتا ہوگا اور اس کا اثر آپ کی انکم پہ پڑتا ہے ہاں این ایوی کے اہدھار پہ ہی آپ کے فنڈ کا دام آدھاریت ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر فنڈ کو وہ آمدنی ہوئی تو وہ این ایوی پہ دکھے گا جو بازار کے دام پہ دکھنا چاہیے موسیقی